بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی پر ہر پر لاکھوں درود و سلام ہر قسم کی فرقہ واریت اور مذہبی تعصب سے بالتر ہو کر مجھے الحمدللہ عرب کنٹریز میں ایک عرصہ گزر گیا ہے یعنی کہ دو دہائی سے زیادہ میں نے گزار لیا یہاں پر تو الحمدللہ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے جو آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارے اردو سپیکنگ یا پاکو ہند یا بنگلہ دیش کے کچھ جو علماء ہیں یا عالم ہیں جن سے میں نے سنا ہے وہ لوگ یا رسول اللہ کے جو ہے وہ منکر ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا ان کا کہنا غلط ہے صحیح ہے I have no point to discuss for that one I am not alim-e-din what I want to say وہ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے عرب کنٹریز میں اتنے دن ہو گئے اتنا عرصہ ہو گیا اتنے سال گزر گئے بیس سال سے زیادہ میں نے گزار دیئے میں نے بہت عربی لوگوں سے تعلقات کیے بہت عربی لوگوں کو میں نے میسیجز دیئے اس میں لکھا اور بہت سی مساجد میں نماز پڑھی اور آج میں نے ریڈیو میں سنا وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ السلام علیہ کا یا رسول اللہ یا اسلام علیہ کا یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ یہ تمام چیزیں عرب میں رائج ہے مروج ہے اور سارے عرب کہتے ہیں یہ اور عربی لوگ جو ہیں وہ عربی زبان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اب کیا غلط ہے کیا صحیح ہے that is not my topic میرے جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے پاکستان میں ہم جز مکتبہ فکر سے وہاں تو یہ کہا جاتا ہے لیکن جب ہم یہاں عرب عمارات میں آئے عرب کنٹریز میں آئے اور میں نے سعودی عرب کی بھی ابھی ایک حالیہ ویڈیوز دیکھی ہے جو کہ ان کے ایک بہت ہی کیا بولتے ہیں سلطان کے بارے میں بہت ہی خاص ویڈیوز کے اندر بھی یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کے جو ہے صدائے ہیں بالکل ہیں اور ہمتن ہیں میرا اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کے دن تمام فیصلے ہوں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين اللہ تعالی ہم سب کے دین و امیان کا محافظ ہو اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے توفیق عطا فرمائے کہ ہم توبہ کرے اللہ تعالی ہمیں رائے ہدایت بدگامزن رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اہل و اعیال کو اور ہم سے وابستہ لوگوں کو ہمارے چاہنے والوں کو تا دمِ مرگ کسی کا محتاج نہ کرے نہ کرے نہ کرے نہ کرے نہ کرے آمین